دوستو آج تک آپ نے دنیا کی کئی چمککاری اور ریسمائی ندیوں کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ریسمائی اور چمککاری ندی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی چمککاری ندی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس ندی کا ہر پتسر سبلنگ کے آکار کا ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ دوستو ویڈیو بہت مزدار ہونے والے ہیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایم کے گیان ویسٹ کو سبسکرائب کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نرمدہ ننی جسے ریوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مد بھارت کی ایک ندی اور بھارتی اپ مادویپ کی پانچوی سب سے لمبی ندی ہے دوستو گرنتوں میں نرمدہ کو بھارت کی سب سے پویتر ندیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ماننیتا ہے کہ جو فل گنگا ندی میں سنان کرنے سے ملتا ہے یہ پھل نرمدہ ندی کے درشن ماتر سے پرابت ہوتا ہے اس کے علیک وید اور پرانو بھی یہی ملتا ہے نرمدہ ندی سے نکلا ہر پتھر اور کنکر بھگوان شیو کا پرتیق مانا جاتا ہے نرمدہ سے نکلے شیبلن کو نرمدیش پر بھی کہا جاتا ہے نرمدہ سے نکلے ہوئے پتھر شیبلن کے آکار کے ہوتے ہیں مانا جاتا ہے کہ شیو کے وردان سے کارڑ نرمدہ سے پرابت ہونے والے شیبلن کو بہت زیادہ پتھر مانا جاتا ہے ویشو بھر میں اس ندی سے نکلے ہوئے شیبلن کو سیدھا ستاپت کر دیا جاتا ہے ان کے پرانو پردشتہ کی عوشتہ نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ جہاں نرمد دیشور کا بیاس ہوتا ہے کہاں کال اور یم کا بھے نہیں ہوتا ہے نرمدہ ندی کا علیک سکند قرآن میں کیا گیا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں سے کبھی کبار اوم لکھے ہوئے شیبلنگ بھی نکل آتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں جہاں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ نرمدہ ندی دیش کی ایک ہی ایسی ندی ہے جو پورک سے پچھن کیوں اور اُلٹی دشامیں بہتی ہے ویل دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے ویڈیوز کے آنے والی اوڈکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں